اسلام علیکم میں ہوں مرلی میل بوم فارمنگ پاکستان سے آج ہم جو آئے ہوئے جی سیٹ اپ پہ ناروال والے میں تو آج آپ کو اس کی پراغرس دکھائیں گے انشاءاللہ تو آج مارا انسپیکشن دے تھا یہاں پہ تو ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی بہت بڑی اچھی طرح پروڈکشن ہو رہی ہے یہاں پہ تو آئیے آپ کو دکھاتا ہوں کیسے یہاں پہ پروڈکشن ہو رہی ہے یہ سارا جو انہیں جی لاروہ لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جی کتنا ہے جی اچھی قوالیٹی کا لاروہ ہے ان کے پاس جو ہم نے سیٹ دیا تھا ان کو ان کا سائز دیکھیں تقریبا آپ ایک ایک انچ سے اوپر اس کا سائز ہے اور یہ ماشاءاللہ جو اس کی پیوپا کی پروڈکشن ہے دیکھیں کتنی پیاری آ رہی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جی ہمارے پاس جی الحمدللہ ٹاپ قوالیٹی کا سیٹ اویلیبل ہوتا ہے جو بھی بھائی کام کرنا جاتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ آپ کو کالا مال نہیں ملے گا نہ ہونے کے برابر ہوگا تو یہ سارے جو ریکس آپ دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ فیبریکیشن کرائی ہے اس سکت جو ہے نا یہ اگر آپ دیکھیں تو اس سارے پونی کے انچ کے پونی کے پائپ کے اندر بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر ابھی آپ دیکھیں رسٹ ہے کیونکہ یہ ابھی ابھی فیبریکیشن ہوئی ہے اس کے اوپر انشاءاللہ پیٹنگ ویرا ہو جائے گی تو پر یہ جو ہے نا کتنی لک بھی نکل آئے گی یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں لاروے کا سائز دیکھیں یہ ہمارے پاس جو لاروہ ہوتا ہے جی ٹاپ کالیٹی کا آپ کو ملتا ہے تو اس میں پیوپا نکلتا ہے نا یہ دیکھیں تقریبن پیوپا بھی کتنا موٹا موٹا نکلتا ہے یہ آپ لوگ چیک کریں پیوپا یہ جو ہے نا بیٹل میں کنورٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں جی جیسے پیوپا نکلتا ہے ہم اس کو سپریٹ کر لیے دیں آپ یہ چیک کریں جی کتنے پیارے فریش بیٹل نکلے یہ دیکھیں جی اور تقریباً اس میں کوئی بھی ڈی فارم نہیں ہے تو نائنٹی نائن پرسنٹ ماشاءاللہ آج میں نے جو ان کی دیکھی ہے پروڈکشن ان کی چل رہی ہے اور یہ فریش بیٹل یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈیوائز ہے یہ آپ لوگ خود بھی کیار کر سکتے ہیں یہ بیسکلی ہیں ہیومیڈی فائر تو اس کے نیچے وہ لگے ہوئے اپنا کیا کہتے ہیں ہیومیڈی فائر جو اس کو کہتے ہیں الٹرہ سونک ہیومیڈی فائر تو یہ وائیبریشن کریٹ کرتے ہیں تو اس سے ہیومیڈی ہوتی ہے تو یہ پنکھا لگایا ہوا تاکہ پورے کمرے میں آ جائے کیونکہ آج کل بارشیں نہیں ہیں تو خوشک موسم میں نمی بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے تو اس کے لیے انہوں نے خود تیار کی ہیں ماشاءاللہ تو یہ مارکٹ سے عام مل جاتا ہے جو ہیومیڈی فائر جو سمان ہے نا اس کو کہتے ہیں الٹرہ سونک ہیومیڈی فائر اگر آپ سرچ کریں گے تو بڑے بڑے رام سے آپ کو مل جائے گا بیسے ہم لوگ کمرشل بھی بناتے ہیں وہ تقریباً ڈیرہ لاکھ کا بنتا ہے تو اگر آپ یہ لینا چاہیں جو اگر آپ اس کو جگاڑ میں ریڈی کریں گے تو تقریباً آپ کا پندرہ بیس دار میں میں یا اس سے کم میں بھی تیار ہو سکتا ہے باکہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سارا بھی بیٹل کا سٹم لگا ہوا ہے یہ فریشلی ہارویسٹ بیٹل ہے اور یہ تقریباً ایک ٹرے میں یہ جو نئی ٹرے ہے اس میں تقریباً دھائی سو گرام ڈال دیتے ہیں یعنی کہ تقریباً دو ہزار پانچ سو بیٹل چل جاتے ہیں اور یہ جو نئی ٹرے ہیں تو نئے موڈل کی ٹرے یہ ایک دوسرے کے پر سٹیک ہو جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ سکس ہو جاتی ہیں تو اس کا یہ بینیفٹ ہے یہ دیکھیں اب یہ اس کا گرنے کا خطرہ کم ہوتا ہے یہ ہماری لیٹس موڈل کی ٹرے ہیں یہ ابھی پرانے والی موڈل کی ٹرے ہیں یہ دیکھیں تو ابھی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ان کے پاس میرے اندازے سے پچاس سے ساٹھ بیٹل کی اس ٹرے لگی ہوئی ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ بیٹل سے ہر دس دن کے بعد ایک لیٹن سبسٹریٹ ہم الگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہر دس دن کے بعد مثال کے طور پر یہ ساٹھ ٹریس ان کی بیٹل کی بن گئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو ہر دس دن کے بعد انڈوں سے برے ہوئے چوکر آتا ہے ہمارے پاس جو کہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر یہ دیکھیں چھوٹا چھوٹا لاروہ تیار ہونے لگ گیا ہے تقریباً دس سے بارہ دن میں ہیچنگ ہو جاتی ہے اگر آپ گوھر کریں یہ ماشاءاللہ بہت ہی بہت زیادہ کونٹیٹی میں لاروہ ہے اس کے اندر تو یہاں تک میرا اندازہ ہے اس میں کم سے کم بھی دو سے تین کلو لاروہ ہوگا جب یہ فل سائز کا ہو جائے گا تو یہ تقریباً دو ماہ کے اندر انشاءاللہ یہ ان کی ان کا لاروہ تیار ہو جائے گا بہت ہی اچھے سائز کا جو ہم نے آپ کو پہلی فرس ٹیج دکھائی تھی اس کی تو دوبارہ اسی سٹیج میں آ جائے گا اب یہ اگر آپ گوھر کریں تو اس کی جو تاریخ تھی یہ یہاں پہ آپ فوکس کریں یہ ایک دس کو یعنی دس دن کے اندر ماشاءاللہ ہیچنگ ہوئی ہے اور بہت پیاری ہیچنگ ہوئی ہے تو اسی طرح سے یہ پروپر سیکونس فائز کام کریں جو کیونکہ انسٹولیشن نہیں ہو رہا ہے آپ ہم دیکھ رہی ہے تو ہم ان کو پاکٹ کنسلٹ کر رہے ہیں باقی اگر آپ یہاں پہ گوھر فرمائیں تو تیمپریچر جو ہے بہت آئیڈیل جاڑا ہے اس وقت چھبیس اشاریہ تین سینٹیگریٹ اس کا تیمپریچر ہے اور پینتالیس پرسنٹ ہیمیریٹی اب بہت سارے بھائیم اس سے پوچھتے ہیں آئیڈیل ہیمیریٹی اور تیمپریچر کیا ہے دیکھیں یہ آئیڈیل جو اس کا تیمپریچر ہے وہ پچیس سینٹیگریٹ ہے پچیس چھبیس ستہائیس بہت زبردہ ہے ایون چوبیس یعنی ان تین نمبر کے اندر اگر آپ کھیلیں گے آپ کا مینٹین رکھیں گے تو آپ کی میکسیمم پروڈکشن ہوگی اور جو ہیمیریٹی ہے نا ہیمیریٹی is a very important factor ٹھیک ہے نا اس میں آپ نے کوشش رکھنا ہے کہ 45 is a very good number یعنی 50 اگر آپ کی ہمیریٹی ہونا کوئی بھی آپ کا جس میں آپ کا پیوپا ہو جائے بیوٹل ہو جائے تو 40 سے لے کے 50 60 میکسیمم آپ اپنی ہمیریٹی رکھیں تو انشاءاللہ پھر آپ کے فلوگ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں آئے گا اور آپ کی میکسیم پروڈکشن ہوگی تو باقی ہم آپ کو دکھاتے ہیں وینتیلیشن بھی ایک بڑی important چیز ہے اور ابھی بھی تھوڑا سا موسم گرم ہے کیونکہ اے سی چل رہا ہے تو یہ اے سی چلتا ہے سولر پہ تو سولر پہ ماشاءاللہ بڑا اچھا سیٹپ چل رہا ہے تو باقی جو وینتیلیشن ہے اس کی بڑا important ہے تو اس کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ ایدھر ایک کمرہ ہے جس کے ادھر یہ واش روم ہے تو واش روم میں جو پکھا ہے وہ چل رہا ہے تو تو جیسے ہی وہ دیکھتے نا اگر آپ کو سفوکیشن وغیرہ فیل ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کیلئے دن میں دو چار گھنٹیں اگزاست ہیں چلا رہتے ہیں اس سے ہی ہوتا کہ آپ کی جو امونیاں گیسز وغیرہ اگر بلڈ اپ ہوتی ہیں تو کم ہو جاتی ہیں اب جیسے ابھی ہم کو کمفرٹیبلی اس کے اندر سانس لے رہے ہیں یہاں پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں آرہا تو میں نے ماسک بھی نہیں پہنا ہو لیکن ماسک پہنا بہت ضروری ہے یہ صرف ہم ویڈیو بنانے کے لئے آپ کو اس طرح سے آپ کو شو کر رہے ہیں دیکھیں تو باقی یہ یہ دیکھیں ہی پیوپا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو آج ہارویسٹ کیا ہے یہ تقریبا تقریبا چار پوائنٹ دن میں اس کے اندر سے بیٹل نکل لے جائیں گے اور یہ آپ پیوپا کا سائز دیکھیں کتنا ضبردست ہے بس بھائی آپ کو ایک چیز بتانی تھی یہ جو آپ کی پیوپا جانت تھوڑا سا آپ کا اوورکراؤڈنگ ہے آپ نے بہت زیادہ پیوپا ایک دبے میں رکھا ہوا ہے کوششی رکھیں کہ آپ کا پیوپا ایک دوسرے کے اوپر نہ ہو تاکہ اس میں ڈیمیج ہونے کا پھر چانس کم سے کم ہوتا ہے باقی یہ بہت ضبردست آپ کام کر رہے ہیں کوئی باقی ایسا ایشو نہیں ہے تو آج ہمارا جی انسپیکشن دے تھا اور الحمدلاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے تو امید ہے انشاءاللہ بہت اشی پروڈکشن نکلے گی تو تقریباً ایک سو کلو سیڈ سے یہ ناروال کا سیٹ اپ سٹارٹ ہوا ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ویدن فور منٹس یہ جو سیٹ اپ ہے تقریباً تقریباً ایک سے ایک ہزار ٹریل تک پہنچ جائے گا اگر اس کو پاپرلی اسی طرح سے ملٹین کرتے رہے تو باقی ماشاءاللہ فرٹیلائزر پر بھی ایکسپریمنٹ جاری ہے تو انشاءاللہ اس کی جو فبریکیشن ہے جو چاول کی فسل پہ جو فرٹیلائزر کا داروال میں ایکسپریمنٹ ہوا ہے وہ تقریباً کافی بڑے پیمانے پہ ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کا جیسے ہی ریزرٹ آئے گا اور پتا چلے گا بھئی کتنی اس میں زیادہ پروگریس ہوئی ہے جو فسل دی اے پی اور یوریا ڈالا ہوا تھا کچھ فسلوں کے اندر کچھ فسل کے اندر یہاں پہ ہم نے پیور میل بوم کا فراز ڈالا ہے تو انشاءاللہ اس کا ریزرٹ بھی بہت جلدی آنے والا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہم لوگ جو انا اس کو بھی ہم ڈاکیمنٹ کریں گے اس کی پوری ویڈیو بنائیں گے بہت بہت شکریہ اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ ہونے یہ دیکھیں جی یہ ناروال کے سیٹ اپ پہ ماشاءاللہ پورا سولر سسٹم انسٹال کیا ہے تو کیونکہ آپ کو بتا ہے سب سے بڑا انرجی کے کرائسز ہیں اس وقت ملک کے اندر تو یہ بہت ضروری تھا تو اس کے لیے یہاں پہ یہ سیٹ اپ انسٹال کیا ہوا ہے سولر کا تو سارا سولر پہ ہی چل رہا ہے اور باقی آپ یہ دیکھیں جی ریکس کی ابھی فیبریکیشن ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو فل ٹرن کی پروجیکٹ ملے گا اگر آپ ہم سے کروانا چاہتے ہیں تو ہماری اپنی بھی فیکٹری ہے جہاں پہ ہم فیبریکیٹر ہے بیسیکلی تو اس سے بھی ہم بنواتے ہیں اگر آپ بنوانا چاہیں تو آپ فلی ریڈی بھی آپ کو یہ پروڈکٹ مل سکتی ہے تو یہ دیکھیں یہ پونی کا پائپ ہوتا ہے جی اس میں آپ پروڈکشن کرتے ہیں اور نیچے پھر ویل چلے جاتے ہیں اور یہ جو ہماری نیا موڈل ہے نا ٹرے کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہم نے آپ کو بتایا یہ لیٹس ہم نے امپورٹ کیا ہوئے اور اس کے اندر تقریباً دھائی سے تین کلو لاروہ تیار ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پلس اس میں لائن کے اندر جو ہے نا کیونکہ اس کی ہائٹ تھوڑی کم ہوتی ہے تو چھتیس ٹریز آ جاتی ہیں تو یہ بھی ساری فیبریکیشن ہو رہی ہے یہاں پہ تو یہ چھت کے اوپری سیٹ اپ بنا ہوا ہے بیسیکلی ٹھیک ہے اور یہ انہوں نے جو ہے نا ان کا جو مین جو پرپس ہے ان کی فارمنگ کا انہوں نے ڈرائے کا سیٹ اپ یہ بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ ڈرائے میل ورمز اپنے برینڈ کے ساتھ لانچ کریں گے ساتھ میں فرٹیلائزر جو ہے نا اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے تو انشاءاللہ سب آپ کو میں پھر انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ